اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ہوپس ہو کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو فیڈبیک دوں گی جی درما شائن کی فیشل کٹ کے بارے میں اس کی بے تہاشا ویڈیوز آپ لوگوں کو یوٹیوب پر ملیں گی بہت سارے لوگوں نے اس کو یوز کر کے آپ لوگوں کو آئیڈیا دیا ہوگا کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کو سپونسر ویڈیوز بھی ملیں گی یوٹیوب کے اوپر بڑھ دس ویڈیو اس نوٹا سپونسر ویڈیو تو یہ میں نے آپ خود پرچیس کر کے خود اس کو ویڈیوز کو یوز کیا ہوا ہے اس فیشل کٹ کو تو آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ تھوڑے سے فیڈبیک دوں گی یہ کٹ کیسی ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے کس ٹائم پر کس پرڈک کو یوز کرنا ہے اور کون سی پرڈک اس کے اوپر ٹین آؤٹ آف ٹین ریزلٹ دیتی ہے کون سی تھوڑا سا کم ریزلٹ دیتی ہے تو یہ فیشل کٹ بیسیکل ہی ملتی پوری ہی ہے اور یہ فیشل کٹ میں چھے ٹیوبز ہوتی ہیں جس کے اندر فرس نمبر پہ آپ لوگوں کو مساج کریم ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو فیشل ماسک ہے فیس ووش ہے سکن پولیشر ہے وائٹننگ سکراب ہے اور کھر اندر ہے اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی اس فیشل کٹ کے اندر ہے کہ فیس ووش فیشل کٹ میں کیوں ایڈ ہوا ہوا ہے بائی دی وے اس کی جگہ پہ وہ درما شاہن والے کوئی اور ٹیوب بھی ایڈ کر سکتے تھے بائی دی وے انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کی کہ اس فیشل کٹ کو بنایا ہوگا فیس ووش تو اس کی جگہ پہ ہم کوئی بھی فیس ووش یوز کر سکتے ہیں جو ہم لوگ ڈیلی بیسیکل پر سکن کو اپنے فیس ووش فیس کو ووش کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر اس میں سے یہ سکپ کر دیا جائے تو اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز بھی وہ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پیل آف ماسک ہو گیا جو ہم لوگ بالکل اینڈ پر یوز کریں یہ ماسک دیا گیا ہوا ہے بٹ اس اس نوٹا پیل آف ماسک یہ ووش آف فورمولا ہے اس کا اور یا اس کی علاوہ وہ کوئی اس کے اندر چارکول ماسک بلیک اینڈ وائیڈ ماسک ایڈ کر سکتے تھے بٹ بائی دی وے انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے ہی اس کٹ کو جنریٹ کیا ہوگا یا اس کو تطیب سے بنایا ہوا ہے تو میں سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ویڈیو کا تو میرے مطابق جو آپ لوگ وہ بھی ویسے اس کی جو انہوں نے بھی جو یوز کرنے کا طریقہ پتا ہے سب سے پہلے فیس ورش یوز کرنا ہے اور فیس ورش جو ہے یہ سارا فروٹ فیشل ہے اس کے اوپر جو جو فروٹ کی شیپس بنی ہوئی ہیں پیچز لگی ہوئی ہیں وہی فورمولا اس کے اندر یوز گیا گیا ہے اور بیسیکلی ریمووڈ ڈیڈ سکن لیئرز تو سب سے پہلے جی ہم لوگ اس کا فیس ورش یوز کرتے ہیں یہ ڈیڈ سکن لیئرز کو مطلب جب ہم لوگ فیس ورش کر لیتے ہیں تو ہماری سکن پہ ایک ڈیڈ سکن ہوتی ہے اس کو ریمووڈ کرنے میں یہ ڈرما شائن کا فیسل یہ فیس ورش کام آتا ہے اس کے پر لکھا ہے جنٹلی ایکسپو لائٹنگ پہلی بات تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں زیادہ پروفیشنل فیشل پولس پہ بھی بہت سارے فیشل یوز ہو رہے ہیں اور دوسری بات کے لئے ہی بہت سارے لوگ بولیں گے آپ نے اس کو ویڈیو پروفیش پہ یوز کر کے کیوں نہیں دکھایا تو آپ لوگ کو بے تہاشا یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی بہت ساری ولوگرز یوٹیوبرز نے بڑے بڑے یوٹیوبرز نے اس کے پر ویڈیوز بنا کر ڈالی ہوئی ہیں آپ لوگ ان کے فیڈبیک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو ہوپس ہو کہ آپ لوگ اور اس کا جو فورمولا ہے وہ ٹوٹلی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جیسے ٹوٹلی ہربل فورمولا اور آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے اوپر یہ بھی لکھا اس کا جو اندر سے ٹیکسر ہے وہ کچھ ریڈ سی شیپ میں نار کا فلیور ہے تو دیفینیٹلی وہ ریڈ سی شیپ میں ہی نکلے گا اور یہ ڈارک سپورٹس وغیرہ کو سکن کو ریڈ سکن کو ریموو کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس کے اوپر پر لکھا گیا ہے ٹوٹل ہنڈر پرسند ہربل پرڈکٹ ہے اور انگریڈینز اس کی انسٹرکشن اس کو یوز کرنے کا میتھرڈ اس کا بارکوٹ ایوریٹنگ منشن اون بیک سائیڈ تو ٹو ہنڈر گرام کی ایک ٹیوب ہے ٹوٹل ان کا جو ویڈ بنتا ہے ٹویلف ہنڈر گرام مطلب ون کیجی ون کیجی ٹو ہنڈر گرام یہ آپ کو پروپر کٹ ملتی ہے اس سیکنڈ وان پر ہم لوگ اس کا جو یوز کریں گے وہ سیکنڈ وان پر میرے مطابق اس کی آتا ہے جس سکرپ یہ والا فیس ووش اچھا ہے نو ڈاؤٹ جن کی ایکسٹریملی ونٹرز کے لحاظ سے بہت اچھا ہے ڈیڈ سکن وغیرہ کو ریموو کرتا ہے وائٹننگ کے لحاظ سے اگر آپ ڈیلی ویسی پہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہو تو اچھا فیس ووش ہے نو ڈاؤٹ بورا نہیں ہے اور اس کے بعد ادتا ہے اس کا سکرپ اس کا سکرپ کی مجھے ایک مائنس پوائنٹ یہ لگا ہے اس سکرپ کے اندر جو اپری کوڈ کے انہوں نے انگریڈینس ڈالے ہیں وہ تھوڑے زیادہ مطلب میں کیسے آپ کو سمجھا ہوں زیادہ ابرے ابرے سے ایکس پولائٹ کرنے کے لئے تھوڑے سے پارٹیکل تھوڑے بریگ ہوتے تاکہ اگر کوئی سینسٹیف سکن والا یوز کرے تو اس کے فیس پر کوئی ریڈنس نہ آئے ریڈنس ابھی تک آئی تو نہیں ہے اگر کسی کی ایکسٹریم لیویل کی سینسٹیف سکن ہے تو وہ بندہ اس کو یوز کرنے کے بعد فیس پر ریڈنس نہ آ سکے اس لحاظ سے اس کا مجھے ایک مائنس پوائنٹ یوز ہوئی ہے ویٹمنز ہیں سیڈز ہیں فریگرنس ہیں سب کچھ بتایا گیا ویسے فور ٹو فائیب منٹ سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے مطلب اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو سکرپ کرنا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ سٹیپ پہ میں اس کو دوں گی تھرڈ سٹیپ پہ آپ لوگ اس کی یوز کر سکتے ہو اس کی کلنزر یوز کیجئے گا کلنزر اس کا نوڈ آٹ اچھا ہے آپ ڈیلی بیسک پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہو پرفیشنل فورمولا ہے یہ بھی آپ کے میک اپ کلین کرنے کے لیے آپ ڈیلی سے سکن کیر کی روٹین میں شامل کر سکتے ہو یہ آپ کی سکن کمپلیکشن کو برائٹ اور ہائیلائٹس کرنے میں کام آتا ہے اس کی انگریڈینس بھی منشن ہے اس کا انسٹرکشن بھی منشن ہے آپ اسے نیک پہ مساج کرو ایزلی اور کلینزر کو آپ ڈیلی بیسک پہ جیسے ہم دوسرے کلینزر یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ کلینزر بھی ہم ڈیلی بیسک پہ یوز کر سکتے ہیں نو ڈاوٹ فیٹمن سی کے ساتھ ہے بیکوز آرنج فلیور ہے تو یہ کلینزر اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد عزتی ہے جی اس کی مساج کریم مساج کریم اچھی ہے ففٹی ففٹی جو مساج کریم میں بولوں گی بیسکلی آلمونڈ اس کا فلیور ہے اس کے بعد یہ بھی ایکس پولائٹ کے کام ہی آتی ہے کیونکہ مساج ہم لوگ مساج کا مطلب ہوتا ہے فیس کو جیسے ہم لوگ سکربنگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح اس کا بھی مساج ہی ہوتا ہے آپ کی سکن کے اوپر تو ایکس پولائٹ کرتا ہے سپا اور سلون فارمولا ہے اور اس کو آپ لوگ مساج کرنے کے لئے ڈیپ لی آپ کی سکن کے اندر سے ہائیڈریٹ کرنے کے کام آتا ہے اور یہ آپ لوگ آلمونڈ فلیور ہنی اور آلمونڈ کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے 200 گرام کی اس کی بھی ٹیوب ہے اور یہ بھی اس کی انگریڈینز اس کی انسٹرکشن منشن کی ہوئی ہیں اور آپ لوگ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو بٹ میں نے اپنے لحاظ سے جو اس پہ اوریجنل اور ایتھنٹک پرڈک کے اوپر فیڈبیک دے رہی ہوں کہ مطلب جو چیز مجھے ہنڈڈ پرسن اچھی لگی ہے وہ میں نے ہنڈڈ پرسن بتائی ہے جو مجھے ففٹی ففٹی لگ رہی ہے وہ میں ففٹی ففٹی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں بٹ فیشل کیٹ کے بعد آپ کو ریزلٹ ہنڈڈ پرسن ملتا ہے اگر ایک چیز ففٹی پرسن کام کر رہی ہے تو نیکس چیز وہ ہنڈڈ پرسن کام کر رہی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہماری سکن نیٹ ہو رہی ہے ہماری سکن کے اوپر فیشل کام آ رہا ہے اور اس کے بعد یاد آتا ہے اس کی سکن پولیشر اس کو آپ لوگ جس طرح مرضی یوز کر لے جگہ سٹارٹنگ میں یوز کر لو یا اینڈ پر یوز کر لو بٹ میرے مطابق میں اس کو اینڈ پر یوز کرتی ہوں ففٹ ون پر یہ میرا سٹیپ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ریمووو دا ڈیٹ لیئرز یوز کرنی اور ایزیلی آپ نے اس کو اپنے فیش پر لگانا ہے ٹھیک ہے سرکلر موشن میں اس کو انہوں نے لکھا ہوئے موشن میں آپ نے اس کو سکرپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ میں تو بچھے سکرپ تھوڑا سا سکرپ کرنے کے بعد اس کو 5-10 منٹ چھوڑ دیتی ہوں اگر آپ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کے فیش پر کوئی ایڈیٹیشن بغیرہ نہیں ہو رہی تو آپ لوگ اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے 5-10 منٹ تاں کے آپ کو بیٹر ڈیزرف مجھ جائے گا آپ کے سکن ایک اوپر ایک شائن آئے گی ایک اچھی سی گلو آئے گی انہوں نے ویسے نہیں کہا ہوا لیکن میں اس طرح کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سکن پر اچھی گلو آ جاتی ہے اچھی شائن آ جاتی ہے اور آپ کے سکن کے تھوڑے بہت جو ہیرز ہوتے ہیں فیشل ہیرز وہ بھی اس سے تھوڑے گولڈن ہو جاتی ہیں زیادہ نہیں جو بریک فیشل ہیرز ہوتے ہیں میں سارے ہیرز نہیں بولوں گی اور یہ آپ کی سکن پہ اچھی پولیشر کا کام کرتا ہے دس پولیشر اس ویری گوڈ اتھینٹک پورڈک ہے مجھے سارے فیشل کے اندر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کے سارے فیشل کے اندر کون سب پورڈک پساند ہے تو ہنڈر پرسن میں اس کو کبھی کبھی اگر فیشل نہیں بھی کروں تو میں اس کو سپرٹ بھی یوز کر لیتی ہوں یہ آپ کی گیڈ سکن سکن سیلز کو ریموو کرتا ہے آپ کی سکن کو کمپلیکشن کو فیر کرتا ہے کلیر کرتا ہے اگر یہ مساج کریم تھوڑا کم کام کرتی ہے تو پولیشر سکن پولیشر سوری ٹو سے وہ ہنڈر پرسن آپ کا اچھا کام کر دیتا ہے آپ کی سکن پہ اور سکس فن پہ اس کا یہ والا کوکمبر ماسک ہے جو کہ آپ کی اگر جب ہم لوگ اپنے سکن کے اوپر اتنی ساری پوڈکس یوز کر رہے ہوں گے ہماری سکن اس سے تھوڑی سی ہمارے اوپن پورس مطلب کھل جاتے ہیں اوپن ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مساج کریم کر رہے ہوتے ہیں سکرپ کر رہے ہوتے ہیں سکن کو ایکس پولائٹ کر رہے ہوتے ہیں سکن پولیشر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو اوپن پورس ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ سمپل ورڈ میں سام کہتے ہیں وہ بھی اوپن ہو جاتے ہیں ہماری سکن کے اوپر بہت ساری پوڈکس لگی ہوتی ہیں تو ہمیں ایک ماسک بہت ضروری ہوتا ہے اگر اس کی جگہ پہ پیل آف ماسک رکھا جائے تو وہ میرے مطابق بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا پیل آف ماسک اس کے اوپر صرف اور صرف اس کے اندر آپ ان کو چاہیے تھا ایک فیس ووش کی جگہ بلیک وائٹ ہیڈ ماسک ایڈ کر دیتے ہیں جن کو بلیک وائٹ ہیڈ کا ایشو ہے وہ فیس ووش کی جگہ وہ والا ماسک یوز کر سکتے ہیں بٹ یہ والا جو فورمولا ہے اس لیے بیٹر ہے یہ واش آف فورمولا ہے اگر ہم کسی چیز کو پیل آف کریں گے تو دیفنیٹی ہماری سکن کھینچی چلی جائے گی اوٹومیٹیکل ہم اپنی سکن پر پانچ یہ ٹوبز ایک ورڈ میں یوز کر کے ہٹے ہوتے ہیں ففٹین تو ٹونٹی منٹ سے ہم لوگ بیک ورڈ اپنی سکن کے اوپر کام کری جا رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں تو اگر ہم لوگ اس کے اوپر ایک دم سے ہی پیل آف فورمولا کا کوئی بھی ماسک یوز کر لیں تو دیریکٹی پھر سکن کو کھینچیں گے تو اس کے اوپر ہمارے سکن پر سکارس رنکلز کا ایشو کریئٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ اچھا کام یہ کیا ہے کہ واش آف فورمولا دیا ہوا ہے زیادہ تر پولرز کچھ اس کے اوپر واش آف فورمولا ہے لیکن کچھ جو ایکسٹریملی اچھی کوالیٹی کے فیشل ہیں جو جنسن کا فیشل ہو گیا یا کوئی اور بھی ایک دو فیشل جو مارکٹ میں بہت اچھی ہائی لیول پہ جاتے ہیں باہر کے برینڈز کے ہیں اس کے اندر پیل آف فورمولا بھی نہیں دیا ہوتا اس کے اندر ایک جسے کہتا ہے نا مڈ ماس دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مڈ ماس بہت ہی گاڑا سا اور اتھک کوانٹی میں ہوتا ہے وہ ہمارے فیشل پر اپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آفٹر ٹو ٹین منٹس کے بعد جیسے ہمارے فیشل کے اوپر میں سمپل ورڈز میں یہ بولوں گی کہ وہ آخو اوٹومیٹیکلی جب وہ ہماری سکن سے خودی جھڑنا نیچے گھرنا شروع ہو جاتا ہے ہم لوگ کو اس کو پیل آف کرنے کی ضرورت پیشنی آتی کھنچنے کی ضرورت پیشنی آتی فیس کو واش کرنے کی ضرورت پیشنی آتی اور ہم لوگ جیسے ایک پینٹ ہوا ہوتا ہے دیوار کے اوپر تو اس سے وہ جو پینٹ آہستہ آہستہ گھرنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی فورمولا کچھ اس طرح کا اس کا ماس کا ٹیکٹر ہوتا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے جینسنز کے فیشل کے اندر میں نے لیا ہوئے تو اس لیے میں اس فیشل کی آپ لوگوں کو آئیڈیا دے رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے جو بھی فیشل لیا ہوئے ایہیو نو آئیڈیا اباؤڈ ڈیٹ فیشل کے وہ فیشل کا پیل آف ماسک کیسا ہوگا بٹ یہ ماسک کا فورمولا میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ایک واش آف ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اتنا ڈسکیشن میں نے میں آپ لوگوں کو ڈسکیشن ماسک کے بارے میں اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیٹر آئیڈیا ہو سکے کہ پیل آف واش آف فورمولا یا ایک دوسرے مد ماسک میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ والا واش آف فورمولا ہے اگر ہم لوگ اس کو لگاتے ہیں اور اس کے پر لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ اسے اپنے بریک ایک بلکل بریک سے لیئر لگانی ہے 10-15 منٹس آپ نے فیس کے پر چھوڑ دینا ہے then you can use آپ نے آئیس کے قریب اس کو تھوڑی لگا لو تھوڑا سا لگا کے چھوڑ دو then you guys can wash your face fresh water ٹھیک ہے آپ اسے اپنا فیس واش کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ایک کو پورس کو ٹائٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ کی سکین کو فرم اینڈ ٹائٹنس پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اس کے پر لکھا ہوئے اور آپ کی سکین کو دیپ کلینز اپ کر دے گا آپ کی سکین ٹائٹ بھی ہوگی اس فیشل کی اس ماسک سے اور اگر آپ لوگ یہ فیشل لینا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کو بائے کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر ایک انگیڈین کام نہیں کر رہا تو جب آپ سیکنڈ وان پر سیکنڈ انگیڈین آپ لوگ یوز کریں گے تو دیفنیٹیو فرس والے کا بھی کام تمام کر دے گا مطلب فرس پالیسی اور یہ ورث بائنگ فیشل اچھا ہے یہ ایوری سکین ٹائٹ والا بندہ یوز کر سکتا ہے کیونکہ فروٹ ہے نیچرل ہے حربل بنا ہوا ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کسی کی سکین کے ٹائپ کے اوپر کوئی اکنی والا ہے کسی کی کمبینیشن ہے کسی کی ڈرائی سکین ہے کسی کی سکین کے اوپر کوئی سکارز ہے انٹی رنکل انٹی ایجنگ ہے کسی کی اکسٹریم لی لیول کی مطلب سنسٹیف سکین ہے تو وہ بھی بندہ یہ والا فیشل یوز کر سکتا اس لئے یوز کر سکتا ہے بیکوز اس کے اندر فروٹ کے اندر کوئی بھی ہمیں میشہ ہی بینیفٹ سی بینیفٹ ہوتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کے اندر سے اگر ہم کچھ ہی سکپ کرنا چاہے تو وہ ہم لگ نہیں کر سکتے بیکوز انہوں نے بنایا ہی کچھ اس طرح سے ہے یہ ایک چیز میں نے انہوں نے ایکسٹرائیڈ کی وہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو بتا دی اس کے بارے میں میں نے اوریجنل اور جنون فیڈبیکس آپ لوگوں کو دیئے ہیں باقی سکن پولیش ہے اس کا بہت زبدست ہے اس کا ماس بہت زبدست ہے اس کا آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کو ایکٹیف کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پھر نیکس ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ٹک کیر بائی بائی